السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنڈ اور مجھے کہتے ہیں محمد مویس قریفشی کراچی کے تاجر بھی میدان میں آ چکے ہیں اس وقت کراچی بھر میں ہرتال کا سلسلہ جاری ہے شہر قائد کے مختلف علاقوں میں ہرتال بنائی جاری ہے اس وقت ہم کراچی ڈسٹرک سینٹر کی لیاقتباد مارکٹ میں موجود ہیں اور کراچی کے تاجروں کی جانب سے جب یہ اعلان کیا گیا تو تاجر اتحاد رہنمہ انہیں مختلف کمپنی سے مختلف تاجر براتیوں سے تعلقات کیے اس وقت سے بات کو آمادہ کرنے کا اظہار کیا کہ وہ بھی کراچی میں ہونے والی ہرتال کو کارامت ثابت کریں جبکہ کراچی چیئرمن اول کراچی تادیر اتحاد اسسوسییشن اتیق میر نے بھی اس بات کی وضاعت کی تھی جو فنیچرز مارکٹ ہیں اور اس طرح کی جو مارکٹ ان کو بھی مکمل طور پر بند رکھا جائے گا جبکہ کل ہی رات گئے جو ہے وہ پیٹرولیم اسسوسییشن سے ڈیلرز کی جانب سے بھی یہ ہرتال کا اعلان کیا گیا تاجروں کے آمادہ کرنے پر اس کی وفت یہی ہے کہ آئی پی پیس سے معاہدے اور دیگر جو پیٹرول کی ریٹ پر ہائیڈریشن ہو دوسرے جو معاملات ہیں اس پر روکا جائے اور مہنگائی مکاؤ ہرتال یہ اس وقت کراچی کے اندر جاری ہے بلاخر کتنی کامیاب ہو رہی ہے شہر قائد کے باسی کیا کہہ رہے ہیں اس ہرتال کے بارے میں آئیے بات کرتے ہیں ہرتال بھائی یہ بلکل صحیح ہو رہی ہے یہ بلکل صحیح ہو رہی ہے کیونکہ مہنگائی اب تو کنٹرول سے باہر رہا تو گھر چلانا بہت مشکل ہو گیا اگر یہ ہرتال مہنگائی کے حساب سے کام بھی کرتے ہیں جی مارکٹ میں کام کرتے ہیں بند پڑی بھی ہے اب ہم بیٹھے ہیں انتظار کے اندر اب کام نہیں ہے ہمارا اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوگا ہم تو روز کمانے کھانے والے ابھی بند پڑی ہے ہرتال ہے لیکن ہمیں اس ہرتال سے دکھ نہیں ہے کیونکہ یہ ہرتال بہت اچھی ہرتال ہو رہی ہے اب تو حکومت کو چاہیے بلکہ ایکشن لیں یار کب تک ایسی ہوگا غریب آدمی کا خانہ خراب ہو رہا ہے ہم جیسا کیونکہ میں تو ہزاروں مزدوروں کو جانتا ہوں گا ہر مزدور پریشان ہے یہاں پر ہر مزدور پریشان ہے جو روز کمانے کھانے کھانے والے ہیں سب پریشان ہے یہ بھی بتائیے کہ ہرتال ہے تو کل کیا اعلان ہوا تھا مارکٹ والوں مہنگائی کے خلاف ہم کر رہے ہیں آپ لوگ بھی بند کر رہے ہیں دکانے اور مہنگائی کے خلاف کھڑے ہو تو دکانے اسی لیے بند پڑی ہے کیونکہ ہر بندہ پریشان ہے نا ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے مہنگائی اتنی ہو گئی اتنی مہنگائی اتنی اچھی لینا مشکل ہو گئی ہم لوگ آج تاجر ہرتال کر رہے ہیں کیا کہیں گے اس بارے میں ہونی چاہیے کامیاب کنانی چاہیے کامیاب چاہیے ہونا چاہیے ہم پیدل جا رہے ہیں بیٹل کون دے گا اب روز پیدا جاتے ہیں پہلے بائک پہ جاتے تھے پہلے بائک پہلے بائک پہ جاتے تھے پہلے بائک پہ پہلے جانے پڑھڑا اب کیا کرے ہیں بھائی میں تو یہ کیوں کہ ہمارے ملک میں ہردال ہوئی ہے بلکل صحیح ہوئی ہے گریب آدمی بل کہاں چاہے بڑے گا میں خود ایک قرائے کے گھر میں رہتا ہوں ڈیارہ ہزار روپے کا میرا بل آیا ہے اب بچوں کو اسکول ایک لیڈی لگاتا ہوں میں پلاؤں بیشتا ہوں پلاؤں بیشتا ہوں میں اپنے بچوں کو کیسے پڑھا رہا کروں ماشاء اللہ بچے میرے پڑھنا ہیں مجھ سے اور بھی بچارے بہت سارے گریم ہیں میں نے کہا ہوں یہ ہردال ہو یہ ایتی ہردال ہو کہ بلکل بھائیاں جامو حکومت ہم گریبوں پر خیال کریں ہم گریب کہاں سے پورا کریں گا ہردال کی بھرپور امائیت کروں گا بھرپور میں نے کہتا ہوں یہ اترہ بھی جالا یہ بھی باندھو اور روڈ پہ بیٹھ کے ایتی ایجاد کریں پور امن ایتی ایجاد کریں کہ بھائی اللہ ہمارے پر رحم کریں ہم بہت کریں ہمارے جو ایسے ہیں جو بربار کرنے میں لگے ہیں اس ملک کو ہردالے کیا کہیں گے کامیاب بنانی چاہیے اس کو بات کہیں گے بلکل کامیاب بنانی چاہیے جس حساب سے مہنگائی ہو رہی ہے اس کے بھی رہا ہے ایک دن کے لیے نہیں پھر پورے ہفتے کے لیے بیٹھیں آپ کے سامنے بے روزگاری کس طریقے سے ہو رہی ہے غریب آدمی کہاں جائے گا جبکہ ہردال ہوئی ہے مذہروں کے لیے بھی مطلب یہ اچھی چیز نہیں ہے لیکن کیا کریں مجبوری ہے انسان کمائے گا بیجلی کا بل بھرے گا گیس کا بل بھرے گا کرایا بھرے گا کیا کرے گا اس لیات سے تو یہ بہت اچھی چیز ہے وہ لوگوں کو کوپریٹ کرنا چاہیے بتائیں اس کو ابھی کامیاب بنانے کے لیے یہ ایک روزہ ہردال تحال ابھی فیل وقت ضروری ہے یا مزید کوئی اعتجار دھرنے وغیرہ کی جانب جانا چاہیے نہیں بلکل دھرنوں کی طرف بھی جانا چاہیے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ریکشن آتا ہے حکومت کی طرف سے کہ ہاں آیا حکومت اس کو ترجیح دیتی ہے نہیں دیتی ہے اگر نہیں دیتی ہے ترجیح تو بھائی پہ اعتجاج کیلئے جائیں گے پھر روڈ پہ بھی جائیں گے روڈ بھی بلوک کریں گے یہ ہردال چل رہی ہے کامیاب ہونی چاہیے آپ تاجی رہیں یہاں پہ دکان بھی ہے کیا کہیں گے انشاءاللہ ہردال تو کامیاب ہوگی دیکھو ہم لوگ اپنے جائز حقوق کے لیے ہردال کر رہے ہیں یہ ہمارا فنڈرم رائیڈ ہے کہ ہم نے اپنے جائز حقوق ہے ہمارے روزانہ کے بنیاد پہ ہماری جو بجلی کے بل بڑھ رہے ہیں سمجھ لیں بڑھ کیا رہے ہیں بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں اب جو یہ معاملات ہیں ہم اس کو سوچ رہے ہیں کہ ہردال آگے اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم آگے بھی انشاءاللہ ہردال کریں گے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو نا مسائل بہت ہیں صحیح ہے اب لوگ یہ حکومت یہ نہیں سوچتی کہ ہم ان سے ٹیکس ہم سے وصول کر رہی ہے ٹیکس مگر یہ نہیں سوچتی کہ ہمارے آگے انکم ہوں گے تو ہم آگے ٹیکس پہ کریں گے نا ہمارے ٹیکس کا سارا معاملہ ہے سب سے بڑی بات جو عشو ہے ٹیکس کا ہے اور دوسرا جو عشو سب سے بڑا ہے ہمارا وہ بجلی کا ہے جو لائٹ کا ہے بجلی کے بلو کا ہے بجلی کے بلو کے اندر انہوں نے اس طرح ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے اس حد تک زیادتی کی ہے کہ کوئی حد نہیں ہے کہ ان کے حد تمام حدیں پار کر لیے تو انشاءاللہ ہم ہر تال کو کامیاب بھی کریں گے